اسلام علیکم ناظرین ڈراما سرے مقدر کا اس طرح کی آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ خیام صاحب جو کہ کہتے ہیں کہ فیزان صاحب میں نے رازی کے معاملے میں بات کی ہے سفترمیہ سے لیکن وہ کافی ہائپر ہو رہے تھے جس پہ فیزان کہتا ہے کہ ہوں گے شروع شروع میں کیونکہ میں چانتا ہوں کہ رازی پر سے اعتبار اٹھانا کوئی اتنا آسان کام نہیں اور وہ بھی بابا کا جس پہ خیام صاحب کہتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ تو تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو فیزان کہتا ہے لیکن کچھ بھی دنیا میں impossible نہیں ہے اور رازی کو اس کمپنی سے اس فیکٹری سے نکلوانا ہی اب ہمارا میشن ہے جس پہ خیام صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن رازی صاحب کو نکلوانے سے ہمیں یا مجھے کیا فائدہ ہوگا جس پہ فیزان کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو جس دن تم نے رازی کو اس فیکٹری سے نکلوانا دیا نا اس دن تم خود دیکھنا تمہارے حالات کیسے بدلتے ہیں نیکسیل میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ فیزان کو سفتر بھی بلواتے ہیں تو سفتر چاہتا ہے سفتر کے پاس آپ دیکھیں گے کہ سفتر کہتا ہے کہ کیا بات ہے فیزان میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں لیکن تم کب سے آ ہی نہیں رہتے جس پہ فیزان کہتا ہے کہ جی بابا وہ میں ذرا اکاؤنٹس کی ریٹیل چیک کر رہا تھا جس پہ سفتر کہتا ہے کہ دیکھو فیزان میں چاہتا ہوں کہ اب گواہ کمپنی اور بزنیس کے سارے اکاؤنٹس کی دیکھ پال تم خود کرو جس پہ فیزان کہتا ہے لیکن بابا میں اتنی بڑی ریسپونسپلیٹی کیسے اٹھا سکتا ہوں آپ یہ سب پچھ رازی کو ہی ہینڈ اوبر کر دیں جس پہ سفتر کہتا ہے کہ دیکھو فیزان میں چاہتا ہوں کہ اس سب کی ساری باغو دور تم اپنے ہاتھ ملو یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں ویڈیو چھ لکی ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملکتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے اجازت دیجئے گا